بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا استاد محترم نے اسے دو جملے پڑھائے جھوٹ مت بولو غصہ نہ کرو کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادہ کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادہ نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا تو شہزادہ نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا تیسرے دن چھوٹی تھی استاد نے کہا کہ کل چھوٹی ہے لہذا کل لازمی سبق یاد کر لینا بعد میں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا چھوٹی کے بعد اگلے دن بھی شہزادہ سبق سنانے میں ناکام رکھا استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے تیش میں آ کر ایک تھپر رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے دو جملے یاد نہیں کر رہے تھپر کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گمسم ہو گیا پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوراں سبق یاد ہو گیا شہزادہ آرز کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی جھوٹ نہ بولو غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آ جاتا تھا اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا آج جب آپ نے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ گیا اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے معزز ناظرین درس یہ ملتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جو اقوال ذرین ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل بھی کریں عمل کی سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور عمل کی سے زندگی بنتی ہے